بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے جل اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی خبر جو ہے وہ پولنڈ کی ائر فورس کے حوالے سے ہے میک کے مہینے میں پولنڈ کی ائر فورس اپنی روٹین کی ایکسسائزز کر رہی تھی کہ دو مک ٹوئنٹی نائنز جو کہ پولنڈ ائر فورس کے تھے ان میں سے ایک مک ٹوئنٹی نائن نکلتی سے دوسرے میک ٹوئنٹی نائن کے اوپر اپنی گنز سے جو ہے وہ فائر کر دیا لیکن 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 جس میک ٹوئنٹی نائن کے اوپر فائر ہوا تھا وہ اپنی بیس کے اوپر صحیح سلامت واپس آ گیا اور اس کا پائلٹ بھی سیو رہا اور جہاز بھی سیو رہا اور اب یہ خبر آئی ہے کہ جو میک ٹوئنٹی نائن ڈیمیج ہوا تھا اس کو پولنڈ کی ائر فورس نے دوبارہ رپیر کر کے فلائیبل بنا دیا ہے بسیکلی اس طرح کا واقعہ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے لیکن ایون دن آپ کی پریکٹس اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو ایوائیڈ کر سکیں اور خاص طور پر جو چھوٹی ائر فورسز ہوتی ہیں ان کے لیے ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فیٹل ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے انسیڈنٹ سے ان کا ایک بہت قیمتی جہاز جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے پائلٹ کی جان جا سکتی ہے آج کی دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں دوسری خبر انگلینڈ اور رشیا کے حوالے سے ہے ایک خبر آئی ہے کہ انگلینڈ کے کچھ وارشپس جو ہیں وہ رشیا کے پانیوں میں چلے گئے ہیں بلیک سی کے اندر رشیا نے انگلینڈ کے کچھ وارشپس کو جو ہے وہ وارننگ شوٹس دیئے ہیں یہ وارننگ شوٹس وہ نے کچھ اپنے ایسیو ٹوئنٹی فور بومبرز کے ذریعے سے دیئے ہیں ان ایسیو ٹوئنٹی فور بومبرز نے کچھ بومز جو ہے وہ انگلینڈ کے جہازوں کے قریب پھینکے ہیں پلس بلیک سی کے اندر رشیا نیوی کے جو جہاز پھر رہے تھے انہوں نے بھی اس انگلینڈ کے شپ کے اوپر وارننگ شوٹس جو ہے وہ فائر کیے ہیں انگلینڈ نیوی کا ایچ ایم ایس جیفینڈر جو ہے وہ تین کلومیٹر رشیا کے پانیوں کے اندر آگیا تھا بلیک سی کے اندر اور یہ ایک ڈیولپنگ سیچویشن ہے اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے انگلینڈ اور رشیا کے معاملات میں کچھ تلکی آگئی ہے انگلینڈ نے اس کو ڈنائی کیا ہے لیکن رشیا نے جو ہے آئی بلیو کہ کچھ فوٹیجز بھی ریلیس کی ہیں تو جیسے جیسے اس انسیڈنٹ کے اوپر کوئی اور خبر آئے گی میں آپ کو انشاءاللہ اس سے انفارم رکھوں گا تیسری خبر جو ہے وہ یورپ کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایم بی ڈی ایک یورپین کمپنی ہے اور اس نے ایک ڈاک فائٹنگ کے لیے ایک شارٹ رینج میزائل بنایا ہوا ہے اس کو وہ کہتے ہیں اس آر ڈبل اے ایم ایڈوانس شارٹ رینج اے ٹو ائر میزائل یورپ اس میزائل کو اپنے مختلف جہادوں کے اوپر انٹیگریٹ کر چکا ہوا ہے یورپ اس شارٹ رینج میزائل کو دنیا کے مختلف ممالک کو سیل بھی کرتا ہے لیکن اس سیل کے دوران یورپ کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اس میزائل کے اندر امریکہ کے کچھ سسٹمز بھی لگے میں ہیں تو اس وجہ سے جب یورپ ان میزائلوں کو سیل کرنے لگتا ہے تو یورپ کو ان میزائلوں کو سیل کرنے کے لیے امریکہ کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ بات یورپ کو تنگ بھی کرتی ہے حالانکہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا پارٹنر ہے ملیٹریلی بھی اور بزنس کے حوالے سے بھی یورپ نے ایک اٹمٹ کی تھی کہ یہ میزائل سعودی عربیہ کو سیل کریں لیکن واشنگٹن نے اس وقت انہوں نے اس جیل کو دسپروف کر دیا اور یورپ یہ میزائل سعودی عربیہ کو سیل نہیں کر سکا بسیکلی اس میں امریکہ کا اپنا بھی ایک بدماشی ہوتی ہے کہ امریکہ کیوں چاہے گا کہ یورپ کا کوئی میزائل سعودی عرب پرچیز کرے جبکہ امریکہ اپنا سائیڈ وائنڈر سعودی عربیہ کو سیل کر سکتا ہے تو جس کی وجہ سے امریکہ دونوں طرف بدماشی کرتا ہے ایک طرف وہ اپنی چیز جو ہے وہ سیل کرتا ہے اور دوسری طرف کسی اور کی چیز سیل ہونے نہیں دیتا کیونکہ امریکہ کا بنا ہوا کوئی پارٹ جو ہے اس مزائل کے اندر یا اس ایکوپمنٹ کے اندر یوز ہو رہا ہے تو اس وجہ سے امریکہ اس چیز کو سیل نہیں ہونے دیتا تو یہ ایک چھوٹی سی خبر نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کے انجنز یوز کرتے ہیں اپنے جہاز کے اندر اور وہ اس جہاز کو سیل کرنے کی بھی خواہش کرتے ہیں تو یہ ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ امریکہ کی چیز اگر کسی بھی جہاز کے اندر یا کسی بھی ایکوپمنٹ کے اندر یوز ہو رہی ہے تو امریکہ آپ کو اچھے طریقے سے بلیک میل کر سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے اس مزائل کے اندر امریکہ کا بنا ہوا سیکر لگاوا تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے سعودی اربیہ کو اس مزائل کی سیل جو ہے وہ روک دی تھی بارال اینیوے اب یورپ نے جو ہے اس مزائل کے اندر سے تمام امریکن پارٹس جو ہیں ان کو نکال دیا ہے اب یورپ جو ہے اس مزائل کو کسی بھی اپنی مردی کے ملک کو جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یورپ جو ہے ان مزائل کو امان اور قطر کو ایزیلی سیل کر سکے گا کل کو پوسیبلیٹی ہے کہ یورپ جو ہے ہو سکتا ہے کسی اور ملک کو بھی یہ مزائل سیل کر سکے تو اینیوے یہ ایک اچھی خبر تھی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں لاسٹ خبر جو ہے وہ اسرائل کے حوالے سے ہے ہو سکتا ہے اس خبر کے اوپر میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو کر کے دوں لیکن ایک خبر آئی ہے کہ اسرائل نے ایک لیزر ویپن بنایا ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے کچھ ڈرونز کو جو ہے وہ ڈیسیبل کیا ہے یہ بہت بڑی کامیابی سمجھے جاری ہے کیونکہ انیلسٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہ صرف ڈرونز کو آنے والے دنوں میں روک سکے گا بلکہ آنے والے دنوں کے اندر جو راکٹس اسرائیل کے اوپر فائر کے جاتے ہیں یہ ان کو بھی روک سکے گا اور اسرائیل کا جو ملٹی لیڈ انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم ہے یہ ائر بون لیزر جو ہے اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرے گی لیکن جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے یہ کیٹرنڈ ماؤس کا کھیل ہے آپ ایک ویپن بناتے ہیں اس کا کوئی توڑ نکلاتا ہے اینیوے یہ آنے والی ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو کر کے دوں تو دوستو ہاپفولی آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ